حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبدالوارس ان عبدالعزیز قال انس انہو لیمنعونی حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے روکتی ہے یہ بات یمنع یعنی منع کرتی ہے کیا ان احدثكم حدیثا کثیرا کہ میں تمہیں بہت ساری حدیثیں سنا دوں کیا بات روکتی ہے یعنی یہی حدیث روکتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعمد علیہ کذبا جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ بولا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقَادَهُ مِنَ النَّارِ اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزف میں بنا لے حدثنا مکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبیدن انسلمتا قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یقل علیہ من جو کوئی یقل کہے علیہ میرے بارے میں یا مجھ پر یا میرے ذمہ سے مَعْلَمْ أَخُلْ جو میں نے کہا نہیں بڑی اہم بات ہے مجھ سے اگر کوئی وہ بات منصوب کرے جو میں نے کہی ہی نہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقَادَهُ مِنَ النَّارِ اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنائے پھر اتنی سخت سزا اس کی کیوں ہے کہ اس سے دین کا نقشہ بگڑ جائے گا چونکہ آپ کی ذات کی اہمیت ہے لوگ میری آپ کی تو بات نہیں سنیں گے کہ ہم ان کو یہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کی نظریں جھگ جائیں گی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن ہے جو آپ کا مقام ہے جو مرتبہ ہے اس سے یہ بات زیبہ نہیں کہ آپ کے بارے میں ایسی بات کہی جائے گی حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو امانا ان ابی حسین ان ابی صالح ان ابی حریرت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَسَمَّو بِإِسْمِ نَام رَكْلُو مِرِ نَام پر یعنی محمد نام تم رکھ سکتے ہو بہت سے لوگ پوچھتے اچھا کیا اکیلہ محمد نام رکھ سکتے ہیں یہ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے وسلم سے بھی کیوں اٹھتے ہیں اس لئے کہ صیرت کا پتہ جو نہیں سنت کا پتہ جو نہیں تو ہر چیز میں ہی شک ہے ہم کو تو آپ نے کیا اجازت ہی ہے کہ میرے نام پر نام رکھ لو یعنی محمد یا احمد نام رکھ سکتے ہو یعنی اکیلہ بھی رکھ سکتے ہو وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنِّيَتِي لیکن میری کنیت نہ ساتھ رکھو یعنی محمد کے ساتھ ابو القاسم نہیں رکھنا تم نے کیوں کہ اگر ابو القاسم محمد دونوں چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئیں تو اس سے کیا ہوگا شک پڑ جائے گا لوگوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی اور کی بات ہے کیونکہ کنیت ایک شخص کی پہچان ہوتی ہے مثلا اگر دو لوگوں کا نام محمد ہے تو عربوں کے ہاں ایک کو دوسرے سے ڈیفرنشیئٹ کرنے کے لئے کنیت پر مختلف کر دی جاتی تھی اس لئے آپ نے فرمایا کہ جب تم نام میرے نام پر رکھو تو کنیت نہ رکھنا میرے ساتھ وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا فَقَدْ رَآنِي تو گویا اس نے مجھ کو دیکھا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ کیونکہ شَيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ نہیں مثال بن سکتا فی صورتی میری صورت میں یعنی مجھ سے مشابہت نہیں اختیار کر سکتا میری شکل میں نہیں آ سکتا وَمَنْ قَذَبْ عَلَيَّ مُتْعَمْدًا اور جو کوئی جان بوجھ کے جھوٹی بات کرے مجھ سے منصوب فَلْ يَتَبَوَّ مَقَدَهُ مِنَ النَّارِ اسے اپنا ٹھکانہ روزخ میں بنانا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا اس سے یہ مراد نہیں کہ جب بھی ہم دیکھیں تو وہ آپ ہی ہوں کے خواب وہ آپ کا حلیہ حال ملتا ہو یا نہ ملتا ہو تو یہ ہو سکتا کہ وہ ہمارا خواب صرف خیالی سا خواب ہو یا گڑمٹ قسم کا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے مطابق اگر کوئی خواب میں آپ کو دیکھتا تو وہی خواب سچا ہے اور باقی جو ہیں ازغاس و احلام پراغندہ خیالات ہیں اس میں اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے یعنی آپ کو شبہ پڑا کہ جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی داڑی ہی نہیں ہے رنگ کالا ہے یا کچھ اور تو وہ نہیں ہو سکتی اس کا وہ خواب سچا ہی نہیں ہوگا لیکن حقیقی طور پر جب وہ آپ کو خواب میں دیکھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو گویا اس نے دیکھا یعنی کچھ اور نہیں باب و کتابت العلم علم کو لکھ لینا یعنی لکھنے کی اجازت ہے حدثنا محمد ابن السلام ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے کہا حل اندکم کتابم آپ کے پاس کوئی کتاب ہے قال اللہ کہنے لگے نہیں اللہ کتاب اللہ مگر اللہ کی کتاب او فہمن یا وہ سمجبوج اعطیہ رجل مسلم جو ایک مسلمان شخص کو ملتی ہے یعنی ایک مسلمان کو جتنی باتوں کا علم ہونا چاہیے وہ مجھے بھی فہم ہے او ما فی حاضح السحیفہ یا جو کچھ اس صحیفے میں لکھا ہوا ہے یعنی ایک والیم قال کلت کہتے ہیں کہ میں نے کہا فما فی حاضح السحیفہ اس صحیفے میں کیا ہے قال العقل دیت کے قوانین وفقاک الاسیر قیدیوں کو چھڑانے کے بارے میں احکامات وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِر اور یہ حکم لکھا ہوا ہے کہ کوئی مسلمان کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے یعنی احکام یا احکام شریعت پر مبنی کچھ چیزیں ہیں جو میں نے لکھی ہوئی ہیں باقی عام دین کی سمجھ اس کو میں ویسے ہی سمجھتا ہوں یہ حدیث خاص طور پر اس چیز کو بھی انڈیکیٹ کرتی ہے جیسے ہمارے ہاں بعض فرقوں کا یا بعض گروہوں کا یہ خیال ہے کہ دو طرح کے علم ہیں ایک تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کے فرما دی کتابوں میں لکھے ہیں اور کچھ سینہ در سینہ چل رہے ہیں یہ بات شاید آپ نے بھی سنی ہو اور اس علم کو وہ حضرت علی سے منصوب کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت علی کو آپ نے کچھ ایسے علوم دیئے تھے جو عام لوگوں کو نہیں دیئے تھے اور وہ حضرت علی کے سینے سے دوسروں کے سینے میں منتقل ہوئے اور اس کی بنیاد پر وہ دین میں ترہ ترہ کی نئی باتیں گھڑ کے لے آتے ہیں اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو کچھ ان کے پاس علم تھا اس کو بیان کر دیا کہ میرے پاس اللہ کی کتاب ہے رجلن مسلم ایک عام مسلمان شخص کو دین کا جو فہم ہوتا ہے وہ مجھے بھی ہے اور ساتھ ہی کیا ہے کہ کچھ خاص احکامات پر مبنی یہ صحیفہ ہے صحیفہ کتاب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے جیسے بعض انبیاء کو کتب دی گئی نا اور بعض کو صحیفے دیئے گئے صحف ابراہیم اور موسیٰ کا قرآن میں لفظ آتا ہے تو وہ صحیفہ کیا ہوتا ہے کتاب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے یعنی کچھ ورکے یوں کہہ لیں کہ جن میں یہ باتیں موجود تھی اور کتابت کی اس سے دلیل نکلتی ہے کہ لکھا ہوا علم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں موجود تھا اگلی حدیث حدثنا ابو نعیم الفضل ابن دکین خال حدثنا شیبان ان یحیاء ان ابی سلمت ان ابی حریدہ ان خزاعت قتل رجلن کہ خزا والوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا من بنی لیسن بنو لیس میں سے عام فتح مکہ فتح مکہ کے سال یعنی فتح مکہ کے سال بنو خزا نے بنو لیس میں سے ایک شخص کو مار دیا بقتیلن ایک مقتول کے بدلے منہم ان میں سے قتلو جس کو انہوں نے قتل کیا تھا فَأُخْبِرَ بِذَالِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایسا ہو چکا ہے فَرَقِ بَرَاحِلَةَ تَحُو آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے راحِلہ بمانا سواری مراد اونٹنی فَخَطَبَ پھر خطبہ دیا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ امام سکھانے کے لیے اونچی جگہ پہ کھڑا یا بیٹھا ہو سکتا ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ ہماری مسجدوں میں اب بھی جو ممبر ہوتے ہیں ان کی کئی ایک سیڑھیاں ہوتی یعنی عام تعلیم جب تک یہ ممکن ہو کہ سب کے ساتھ نیچے بیٹھ کے ایک ہلکے میں بات ہو تو ایسا بھی ٹھیک ہے کہ سب کے ساتھ انسان بیٹھ کے بات چیت کرے لیکن اگر لوگوں کی کسرت ہو حجوم ہو ازدہام ہو تو ایسی صورت میں استاد یا عالم یا امام یا کوئی بھی جو ایسا کام کر رہا اس کے لیے اجازت نکلتی ہے پھر خطبہ دیا اور اونٹنی کتنی اونچی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں فقالا تو آپ نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے حباسہ روک دیا تھا ان مکہ تھا مکہ سے کس کو روکا تھا القتل کو یا ہاتھیوں کو یعنی قتل کرنا بھی روک دیا اور دوسری چیز ہاتھیوں کو بھی روکا تھا کون سے ہاتھی جو ابرحالے کے آیت صورت الفیل میں جن کا ذکر ہے قال ابو عبداللہ یہ ابو عبداللہ امام بخاری خود ہیں ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں قضا خالا ابو نعیم ابو نعیم نے اس بات کو ایسے ہی روایت کیا یہ ابو نعیم کون ہیں امام بخاری کے استاد ہیں جن کا نام پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں فضل بن دکین لکھا ہوا ہے حدیث کے شروع میں وَسُلَّتَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْمُؤْمِنُونَ اور غالب کیے گئے سلطا مسلط کیے گئے ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین یعنی غالب آگئے فتح ہو گئی مکہ کے کافروں پر اَلَا سُنُوْ وَإِنَّهَا اور بے شک وہ لَمْ تَحِلَّ نَهِي هَلَالْ هُوَا کیا؟ مکہ لِأَحَدٍ کسی کے لیے قبلی مجھ سے پہلے یعنی مکہ میں کسی کو قتل کرنا مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا تھا وَلَا تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِ اور میرے بعد بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا اَلَا خَبَرْدَار وَإِنَّهَا اور بے شک وہ حلت لی حلال ہوا تھا میرے لیے سَعَتًا مِّن نَهَارٍ دن کی بس ایک گھڑی کے لیے یعنی تھوڑی دیر کے لیے حلال کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے تھے حرامن یعنی مکہ کیا ہے حرام ہے لَا يُخْتَلَ شَوْكُهَا نَا اُخْهِرَا جَائے گا اس کا کانٹا یعنی اس کے کانٹے بھی نہیں کانٹے جائیں گے کانٹوں والے اگر پودے ہوں تو وہ بھی لگے رہیں گے وَلَا يُعْدَدُ شَجَرُهَا اور نَا کَاتا جائے گا اس کا درخ وَلَا تُلْتَقَتُ اور نَا اُخْتَا جائے گا لُخْتَا جو پیچھے آپ پڑھ چکے سَاقِتَتُحَا اس کی گری پڑی چیز یعنی مکہ میں اگر کسی کو گری پڑی چیز ملے تو وہ نہیں اٹھا سکتا اِلَّا مَگر وہ اٹھائے گا لِمُنشِدٍ جو اعلان کرنے والا ہوں یعنی اس کو پھر اعلان بھی کرنا ہوگا فَمَنْ قُتِلَ تو جو کوئی قتل کیا گیا یعنی کسی کا کوئی عزیز مارا گیا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّزَرَيْنِ تو وہ دو رائےوں نظر کہتے ہیں رائے کو نظرین دو رائےوں میں سے بہتر رائے کو اختیار کر لیں یا اس کو اختیار ہے کہ دو رائےوں میں سے ایک چیز لے لے خیر یعنی یہاں پر اختیار کے معنوں میں اِمَّا يَا تُو اَنْ يُعْقَلَ وہ دیت دیا جائے یعنی دیت قبول کر لیں خون بہا لے لیں اَهْلُ الْقَتِيلِ کون قتل کرے اس کو مقتول کے وارث اس کے قتل کا بدلہ قتل سے لے لیں یا دیت سے لے لیں اس کا یہ نہیں مطلب وہ تلوار اٹھا کے ماریں گے وہ تو جلاد ہی مارے گا لیکن مطالبہ کر سکتے ہیں وہ یعنی مکہ میں قاتل کو قتل کیا جا سکتا ہے یہ حرمت کے خلاف نہیں فَجَاءَ رَجْلُمْ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ یہ بات ہو رہی تھی کہ اہلِ یمن میں سے ایک شخص آیا فَقَالَ کہنے لگا اُکْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهُ یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے مجھے لکھ کر دیجئے فَقَالَ تو آپ نے فرمایا اُکْتُبُوا لِي أَبِي فُلَانِن ابو فلان کے لیے لکھ دو یہ اس کا نام ہے ابو شاہ ابو شاہ کے لیے لکھ دو فَقَالَ رَجْلُمْ مِنْ قُرَيش تو قریش میں سے ایک شخص نے کہا اور وہ حضرت عباس ہے اِلَّا الْإِذْخَرَ یا رَسُولَ اللَّهُ مگر اِذْخَر یا رَسُولَ اللَّهُ اِذْخَر کی اجازت دے دیجئے فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا کیونکہ ہم اس کو اپنے گھروں اور قبروں میں لگاتے ہیں اِذْخَر کیا ہے اِذْخَر خوشبودار جڑی بوٹی ہے جو عرب لوگ یا مکہ کے لوگ اس کو اپنے مردوں کے کفن میں رکھتے تھے خوشبو کے لیے جس طرح کافور وغیرہ لگائی جاتی ہے یا اسی طرح مٹی میں ڈال کے گھروں کو لیپ کرتے تھے کہ گھر کے اندر سے خوشبو آتی رہے یعنی خوشبودار بوٹی اِذْخَر یا رَسُولَ اللَّهُ اِذْخَر کی اجازت دیجئے فَقَالَ النَّبِيُ صلی اللَّهُ اِلَّا الْإِذْخَر تو آپ نے بھی اِذْخَر کو کاٹنے کی توڑنے کی اجازت دے دی یعنی مکہ کی زمین پر اگر اِذْخَر اُگا ہوا ہو تو اسے توڑا جا سکتا ہے اِلَّا الْإِذْخَر دوبارہ فرمایا ریپیٹ کر کے ہاں اِذْخَر قال ابو عبداللہ یقالو یقادو بالقاف یہ امام بخاری اپنی یہ طرف سے ایڈ کر رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یقادو بالقاف قاف کے ساتھ ہے فَقِيلَ لِي أَبِي عبداللہ اَيُّ شَيْنْ قَتَبَ لَهُ ابو عبداللہ سے کہا گیا کہ کونسی چیز اس کے لئے لکھی قَالَ قَتَبَ لَهُ حَذِهِ الْخُطْبَةِ یعنی امام بخاری سے پوچھا گیا کہ ابو شاہ کے لئے کیا لکھا گیا تھا وہ جو کہنے لگے کہ مجھے لکھ دیجئے اور آپ نے فرمایا لکھ دو اس کو تو ان سے پوچھا گیا پھر کیا لکھا تو ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ خطبہ جو آپ فرما رہے تھے اس کو لکھ کر دیا گیا تھا حدثنا علی بن عبداللہ قَالَ حدثنا سفیان قَالَ حدثنا عمرٌ قَالَ اَخْبَرَنِي وَحُبُ بِبْنِ مُنَبِّهِ قَالَ سَمَعْتُوا ابا حُرَيْرَةَ يَقُول مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم احدٌ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی نہ تھا اکثر حدیثا زیادہ حدیث بیان کرنے میں انہو اس سے منی مجھ سے انہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہو کی ضمیر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے دوبارہ دیکھیں ترجمہ مَا مِنْ اصحابِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدٌ اکثر حدیثا انہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے سب سے زیادہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احدیث روایت کی وہ کون تھے منی وہ اپنے بارے میں کہتے تھے ابو حریرہ میں اِلَّا مَا کَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عَمْرِ ہاں جو عبداللہ بن عمر کے پاس تھا وہ اور چیز ہے عبداللہ بن عمر کے پاس کیا تھا فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ کہ وہ لکھا کرتے تھے وَلَا اَكْتُبُ اور میں لکھتا نہیں تھا یعنی میں زبانی یاد کیا کرتا تھا اور ابن عمر لکھ لیا کرتے تھے تَابَعُو مَا عَمَرْ اَنْ هَمَّامْ اَنْ عَبِ حُرَيْرَ اس حدیث کی مطابت کی ہے مامر نے ہمام جو ابو حریرہ کے شاگرد ہیں حضرت ابو حریرہ سے یعنی ایک اور سند سے بھی یہ حدیث ہم کو ملتی ہے حضرت ابو حریرہ جو تھے انہوں نے پانچ ہزار تین سو حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ سے سن لیتے تھے اور عبداللہ بن عمر کی حدیثیں سات سو سے زیادہ نہیں لیکن ابو حریرہ نے یہ کیوں کہا عبداللہ بن عمر کیونکہ وہ ہر وقت لکھتے رہتے تھے تو ان کا خیال تھا شاید ان کو مجھ سے زیادہ آتی حسن زن میں نا حالانکہ ابو حریرہ کے پاس سب سے زیادہ تھی اب کیوں نہیں بھولتے تھے اس کے بھی آگے آپ وجہ پڑھیں گے یہاں نہیں بتاتی حدیث سنہ یحیٰ بن سلیمان ابن یحیٰ قال حدیثن ابن واہبن قال اخبرن یونسن ابن شہاب ان عبید اللہ ابن عبداللہ ان ابن عباسن قال لما شتد ابن عباس کہتے ہیں جب شدید ہو گئی بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وجعوہو آپ کی درد یعنی بیماری فوت ہونے سے پہلے تکلیف قال اتونی بکتاب آپ نے فرمایا ایک کتاب لاؤو اکتب لکم کتابا کہ میں تمہیں کچھ تحریر لکھ دوں کوئی لکھنے کی چیز لاؤو میں تمہیں کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں یہ مرض الموت میں آپ نے فرمایا لا تدلو بعدہو اس کے بعد کبھی نہیں گمراہ ہوگے قال عمر حضرت عمر نے کہا انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلبہو الوجعو غالب آگئی ہے آپ پر تکلیف یعنی آپ سخت تکلیف میں اس وقت اس لئے آپ کو لکھنے کی تکلیف نہ دو مراد یہ تھی وَإِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهُ اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے حَسْبُنَا وہی ہم کو کافی ہے یعنی اتنا کچھ جان چکے ہو سیکھ چکے ہو پڑ چکے ہو اب بس کرو مَتْ لَوْا اور مَتْا آپ کو تکلیف دو لکھنے کی فَاخْتَلَفُو تو انہیں بہم اختلاف ہو گیا کچھ صحابہ کہنے لگے نہیں لے آؤ کچھ کہنے لگے نہیں لاؤ وَكَثُرَ الْلَغَتُ اور کسرت سے ہونے لگی لغت یعنی شور شرابہ یعنی زیادہ باتیں بننے لگی قَالَ تو آپ نے فرمایا کُومُوا اَنِّ کھڑے ہو جاؤ مجھ سے یعنی چلے جاؤ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَنْبَغِيْ اِنْدِ تَنَازُو اور میرے پاس یہ لڑائی جھگڑا کھینچہ تانی درست کام نہیں ہے یعنی میں بیمار ہوں اور تم آپس میں کس بحث میں پڑ گئے ہو اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام بھی انسان تھے اور انسانوں سے اس قسم کی غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں ساری زندگی آپ نے ان کو تعلیم دی تربیت کی اس تربیت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور صحابہ کرام ان باتوں میں آپس میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں انسان تھے نا پرشتے نہیں تھے لہٰذا فخرج ابن عباس تو نکلے ابن عباس یقولو کہتے ہوئے یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلے جاؤ سب یہاں سے نکل جاؤ تو ابن عباس جب نکل رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے ان الرزیت کل الرزیت ہائے مسیبت وائے مسیبت ساری کی ساری مسیبت یہ کیا ہو گیا ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ حائل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ کیا ہو گیا کہ ہمارے جھگڑے سے جو کچھ آپ نے ہمیں لکھ کر دینا تھا وہ نہ لکھ سکے یعنی اس میں وہ بہت انہیں تکلیف محسوس ہوئی کہ ہماری اس بحث مباحثے نے ایک بہت کام کی چیز ہم سے گما دی لیکن شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بھی کوئی بہتری تھی باب العلم والعزت باللیل رات کے وقت علم اور نصیحت کی بات کرنا اسے آپ اندازہ کریں کہ دین میں کتنی وسط ہے اور امام بخاری کے اجتہادات کو آپ دیکھیں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بخاری صرف حدیث کی کتاب ہے حالانکہ ساتھ ہی یہ کیا ہے فقہ کی کتاب بھی ہے کہ یہ جتنے اجتہاداتیں نہیں حدیث لاتے اور اس سے پہلے اجتہاد بھی کرتے ہیں لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھئے کہ امام بخاری ایک انسان ہے اور ان کے اجتہاد میں بھی غلطی کا امکان ہے اس لیے ان کا اجتہاد اگر ہمیں صورتحال کے مناسب معلوم ہوتا ہے تو لیں لیکن اس کو لینا فرض نہیں ہے ہاں حدیث میں اگر دلیل آ رہی ہے تو پھر اس کو آپ لے سکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت تعلیم اور واز یعنی کیا علم حاصل کرنا یا سیکھنا سکھانا صرف دن کو ہونا چاہیے یا رات کو بھی کبھی کبھی ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ان عورتوں کو کیا ہو گیا پہلے دن کو جاتی تھے براتوں کو بھی نکلنے لگی اندازہ کرے کتنے راوی ام سلمہ کہتی ہیں یعنی رات کو سونے کے بعد جاگے انتہجد کا وقت تھا اٹھنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل اللیلہ جو کچھ اتارا گیا آج کی رات من الفتنی فتنوں میں سے کتنے ہی فتنے آج کی رات اترے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے فرشتوں کے سپرد کیا یا اس کا حکم دنیا پہ اتر آیا وماذا فتحا اور کیا کچھ کھولا گیا من الخزائنی خزانوں میں سے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے بھی اترے ہیں اور ساتھ بلائیں بھی اتری ہیں ایقزو اٹھا دو جگا دو سواحبات الحجری شاید بعض نصفوں میں سواحب لکھو اصل لفظ کیا ہے سواحبات الحجری سواحبات صاحبہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہے صاحبہ بیوی کو کہتے ہیں بیویاں عورتیں حجری حجروں میں یعنی ازواج متحرات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ازواج متحرات جو اب سو رہی ہیں اپنے اپنے کمروں میں انہیں اٹھا دو کیوں اٹھا دو تو اٹھ کے عبادت کریں کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اس لیے ہم کچھ کریں یا نہ کریں ہم تو آپ کے ساتھ ہی چلی جائیں گی دنیا میں تو یہ ہوتا نا اگر ایک عورت کے پاس کوئی خوبی کمال نہیں لیکن اگر وہ کسی بڑے آدمی کی بیوی ہے تو اس کے لیے بھی وہی پروٹوکول ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے کوئی کتنے ہی بڑے نیک انسان کی بیوی کیوں نہ ہو جب تک خود نیکی نہیں کرے گی وہاں نہیں جا سکتی اور اسی طرح شہر وہاں ہر شخص کو انڈویجولی ٹریٹ کیا جائے گا آپ نے مزید کیا فرمایا فربہ تو کتنی ہی کاسیتن پہننے والیاں کس با کہتے ہیں کپڑے کو کاسیہ کپڑا پہننے والیاں فی دنیا دنیا میں آریتن ننگی ہوں گی فی الاخرت آخرت میں خاص طور پر خواتین کو اور اپنی ازواج کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کتنی ہی پہننے والیاں آخرت میں اریان ہوں گی کیا مطلب ہے اس کا یعنی کتنی ہی پہننے والیاں ایسا لباس پہننے والیاں کہ پہن کے بھی ننگی رہے تو آخرت میں بھی ننگی نظر آئیں گی یعنی ایسا لباس جو سطر کے تقاضے پورے نہ کرے ایک معنی یہ کیا گیا دوسرا معنی کتنی ہی پہننے والیاں یعنی ظاہری تقوی اور طلاح اور ظاہری جو انسان کی نیکی نظر آتی ہے کتنی ہی دنیا میں نیک نظر آنے والیاں آریتن فلاخرہ آخرت میں نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی کیوں کسی کی غیبت کی کسی کی ناشکری کی کسی کا کچھ کسی کا کچھ جیسے عورتوں کے بارے فرمائے یکفرن الاشیر یکفرن الاحسان تو یہاں بھی خاص طور پر عورتوں کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں تو وہ اپنے حسن و جمال کا اپنے لباس کا اپنی ظاہری صورتحال کا بڑا خیال رکھتی ہیں یہ عورت کی ایک کمزوری ہے نا کہ اپیرنس پہ بہت زور ہوتا ہے چاہے اندر کوئی قابلیت ہو یا نہ ہو اس کا نہیں مطلب کہ مرد نہیں کرتے لیکن مردوں کے مقابلے میں نسبتاً عورتوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی فرمایا دنیا میں تو بہت سے لباس تھے ان کے پاس دنیا میں تو بہت کچھ پہنے ہوئے تھیں دنیا میں تو بڑی شان و شوقت رکھتی تھی بڑی زینت کا اظہار کرتی تھی لیکن آخرت میں جب تک عمل نہیں کچھ بھی نہیں آریتن فی الاخرہ آخرت میں آری ہوں گی ننگی ہوں گی یعنی وہ لباس اگر دنیا میں آری ہے یعنی اریانی والے تو وہاں بھی اریان ہو جائیں گی یا پھر یہ کہ اگر نیکیاں نہیں ہیں یعنی اخلاق نہیں کردار نہیں ایمان نہیں اور صرف کپڑے ہی پہننا سیکھا ہے دنیا میں تو قیامت کے دن جا کے یہ کپڑے پہننے کے ڈھنگ نہیں پوچھے جائیں گے آپ دیکھیں کہ آج کی ہماری خاتون کس کام میں اپنی صلاحیتیں سب سے زیادہ لگاتی ہے یا لگا رہی ہے یا ہر طرف نظر آ رہا ہے لگائے ہوئے سب جانتے ہیں آپ دیکھیں کہ اتنے سکول نہیں کھلے جتنے بوٹیکس کھلے ہیں باب السمر فی العلم سمر کہتے ہیں رات کے وقت گفتگو کرنا نیند سے پہلے یہ پہلے حدیث کیا تھی کہ سو کے اٹھ کے آپ نے تعلیم دی ایک طرح سے اور یہ حدیث کیا ہے کہ سونے سے پہلے یعنی دونوں وقات میں دی جا سکتی ہے حدثنا سعید ابن عفیر قال حدثنی اللیسو قال حدثنی عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شہاب عن سالم و ابی بکر ابن سلیمان ابن عبی حثمت ان عبداللہ ابن عمر قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عشاء کی نماز پڑھائی کب پڑھائی فی آخری حیاتی ہی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں فلمہ سلمہ جب آپ نے سلام پھر اقامہ تو آپ کھڑے ہوئے فقالہ تو آپ نے فرمایا ارائیتکم لیلتکم حازی ہی کیا تم نے دیکھا اپنی اس رات کو یعنی آج کی رات کو جانتے ہو دیکھ رہے ہو نا آج کی رات فَإِنَّ رَأْسَمِعَتِ سَنَةٍ مِّنْهَا آج کی رات کے بعد ایک سو سال تک فَإِنَّ تُو بِشَكْرَ اَسَسِرَةً مِعَتِ سَنَةٍ سَو سَال یعنی سو سال بعد مراد ہے مِنْحَا اس رات سے لَا يَبْقَا نَبَاقِی رَهَيْگَا مِمْ مَنْ اس میں سے جو ہوا وہ عَلَى زَهْرِ الْأَرْدِ زَمِينَ کی پیٹ پر ہے احدن کوئی ایک بھی یعنی آج کی اس رات کو دیکھو آج کی اس رات کے پورے سو سال بعد زمین پر کوئی ایک نئی زندہ رہے گا جو آج زندہ ہے یعنی سو سال کے بعد یا ایک صدی کے بعد ساری کی ساری مخلوق جو اس وقت سانس لے رہی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی یہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں فرما اور ہوا یہ کہ آپ کے اس دن کے سو سال بعد صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہیں بچا تھا آپ کے ساتھیوں میں سے یا آپ کے موجود زمانے کے لوگوں میں سے حدثنا آدم قال حدثنا شعبتو قال حدثنا الحکمو قال سمعتو سید ابن جبیرن عن ابن عباسن قال بتو فی بیت خالتی میمونہ بنت الحارس زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتو میں نے رات گزاری فی بیت بیت کا روٹ بھی بے تیتے ہی ہے کیونکہ گھر ایسی جگہ جہاں انسان رات کو تو لوٹی آتا ہے تو میں نے رات گزاری اپنی خالہ میمونہ بنت الحارس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ تھی ان کے گھر وَقَانَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اور تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنْدَہَا ان کے پاس یعنی ان کے گھر فی لیلتہا اس رات میں حضرت ابن عباس جو ہیں حضرت میمونہ کے بھانجے ہیں کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ کے گھر گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور اس دن ان کے گھر میں نے رات گزاری جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خالہ کے گھر میں تھے یعنی ان کی باری تھی فَصَلَّ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء پڑی سُمَّ جَاعَا پھر آئے الٰہ منزل ہی اپنے گھر یعنی مسجد میں چار رکعتیں پڑھ کے گھر تشریف لائے فَصَلَّ اَرْبَارَقَعَا تِن پھر چار رکعتیں پڑی دو سنت دو نفل پڑے سُمَّ نَامَا پھر آپ سو گئے یعنی وطر نہیں پڑے چار رکعتیں پڑی مسجد میں سے آکے سُمَّ قَامَا پھر رات کو اٹھ کھڑے ہوئے سُمَّ قَالَ پھر آپ نے فرمایا نَامَ الْغُلَيِّم یہ بچہ سو رہا ہے ابن عباس یعنی غُلَيِّم غلام کی تسقیر ہے اگر کلمتاً یا ایک ایسا لفظ فرمایا تشبہ ہوا جو غُلَيِّم سے ملتا جلتا تھا کیونکہ بعض وقت سمجھنے میں بھی فرق پڑ جاتا ہے نا اس لیے انہیں شک ہوا سُمَّ قَامَا پھر آپ کھڑے ہو گئے فَقُمْتُ تو میں بھی کھڑا ہو گیا اَنْ يَسَارِهِ آپ کی بائیں طرف یعنی آپ تحجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ کھڑا ہو گیا فَجَعَلَنِي أَنْ يَمِينِهِ تو آپ نے مجھے کر دیا اپنے دائیں طرف اس سے کیا پتہ چلتا ہے اگر دو لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں امام بائیں طرف ہوگا مقتدی اس سے دائیں طرف ہوگا لیکن اگر زیادہ ہو جائے تو پھر پیچھے لائن بن جائے گی فَسَلَّ خَمْسَ رَقَعَاتِنِ پھر آپ نے پانچ رکتیں پڑھیں یہ کیسے دو دو اور ایک ایک وطر آخر میں اور دو دو نفل سُمَّ سَلَّ رَقَعَاتَئِنِ پھر دو رکتیں پڑھیں سُمَّ نَعْمَ پھر آپ سو گئے یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وطر کے آخر میں بھی آپ نے پھر دو رکتیں پڑھی اور یہ دو رکتیں نفل نہیں تھے بلکہ سُنَّت تھی فجر کی سُمَّ نَعْمَ پھر سو گئے حتیٰ یہاں تک کہ سمیتو غَتیتَہو او خَتیتَہو تو میں آپ کے سونے کے آواز کو سن رہا تھا جسے خراتے کہتے ہیں غَتیت کہ میں آپ کے خراتوں کی آواز سن رہا تھا غَتیت یا خَتیت تو غَتیت خَتیت سے زیادہ زور کی آواز ہوتی ایک ہوتی چھوٹی چھوٹی آواز سونے کے وقت آتی ہے سوتے ہوئے بندے سے اور ایک ہوتی بہت زور کی آواز تو شدید آواز غَتیت اور خفیف خَتیت سُمَّ خَرَجَهِ الَسَّلَات پھر آپ نماز کے لئے تشریف لے گئے یعنی سنتیں گھر پڑھ کے ذرا سا ریسٹ کیا پھر فجر کی فرض نماز پڑھنے کے لئے تشریف لے گئے سوال ہے تاج کمپنی میں لکھا ہے حدیث نمبر نوے میں یا ایوہ الناس اور نومانی کتب خانے کی تحصیر الباری میں ہے ایوہ الناس یہ درست ایوہ الناس ہے یا کے بغیر حدیث نمبر ایک سو چار میں جب مکہ کی حرمت کا ذکر ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکہ میں صرف انہیں جنگ کی اجازت دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی دیر کے لئے کیا یہ فتح مکہ کی جنگ کی طرف اشارہ فتح مکہ میں جنگ نہیں ہوئی تھی انوطن کا لفظ آئے گا حدیث میں کہ انوطن کا مطلب ہے کہ بغیر کسی جنگ کے فتح ہوا تھا اور اس میں اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ صرف اس دن آپ کو اجازت دی گئی تھی کہ اسلام کے جو ایسے دشمن تھے مجرم ان کو سزا دی جا سکے اور کیا عمر بن سعید نے باغی فسادی اور خونی عبداللہ بن زبیر کو کہا ہے جی ہاں اس کا اشارہ انہی کی طرف تھا اس حدیث میں بہت عورتیں دنیا میں پہنے اوڑے ہیں آخرت میں ننگی ہوں گی جبکہ یہ بھی سناوک حشر کے دن اٹھائے جائیں گے تو سب ننگی ہوں گے یہ بالکل درست ہے کہ ہر شخص اس دن جب اس کا حشر ہوگا تو وہ لباس کے بغیر ہوگا اور اسی پر حضرت عائشہ نے حیرت سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے بغیر تو آپ نے فرمایا ہاں کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی حمت یا محلت کہاں ہوگی تو ان کا میرے خیال ہے سوال یہ ہے کہ پھر عورتوں کو خاص طور پر یہ کیوں کہا گیا کہ دنیا میں پہننے والی وہاں ننگی ہوں گی یہاں پر حشر صرف مراد نہیں حشر میں تو مرد بھی اور عورتیں بھی اور بچے سب ہی ننگے ہوں گے یہاں مراد یہ ہے کہ وہ جنت کا لباس نہ پہن سکیں گی ربا قاسیت ان فی الدنیا عاریت ان فی الاخرہ کہ بعض عورتیں جو دنیا میں بہتری لباس تنزیب کرتی ہیں اور لباس سے ان کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں شامل نہ ہو سکیں گی جنہیں جنت کا لباس پہنائے جائے گا یعنی جنت میں داخل نہیں ہوگی اور انہوں نے پھر پوچھا کہ خزانوں اور فتنوں کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا اترے تھے اور خزانوں میں سے کیا اترا تھا اس رات اور فتنوں میں سے میں اس جواب کے بتانے سے اس لیے کاثر ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ ذکر کیا تھا کہ خزانیں بھی اترے اور فتنیں لیکن آپ نے وضاحت نہیں فرمائی تھی وہ کیا تھا جب آپ نے نہیں وضاحت فرمائی تو ہم گیسی کر سکتے ہیں کہ یہ ہوگا یا وہ ہوگا اگر آپ سے کوئی اس وقت پوچھ لیتا تو شاید ہمارا بھی فائدہ ہو جاتا ہے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ